مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر قشم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندوں کو بھلائیوں سے نوازا تاکہ ان کے گناہ ماف کرے اور ان کی برائیاں میٹائے ان کے عجر بڑھائے اور ان کے درجات بلند کرے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ تمام مخلوقات کا رب بہت عطا کرنے والا اور خوب نوازنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ کریمانہ اخلاق اور شریفانہ اصاف کے ساتھ مبعوث کیے گئے درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل اور اصحاب پر تابعین پر اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر جب تک زمین اور آسمان رہیں اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مومنوں کی جماعت میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی فرما برداری کرو اپنی دنیا سے دھوکا نہ کھاؤ کیونکہ تم اسے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرنے والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے امت مسلمہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے خالق جلالہ کی عبادت کرے اور عبادت کی دھری پر ہی اس کی پوری زندگی کو استیوار ہونا چاہیے اللہ کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نواز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مرچ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد آدم کو اپنی عبادت پر پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلقے قرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ ہیں پتا چلا کہ اللہ کی عبادت سب سے معزز مقام اور سب سے بلند مقصد ہے جس سے اللہ کے مقرف فرشتوں کو متصف کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں وہ دن اور راہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے اور اللہ جللہ شانہو نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں فرمایا ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور عقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبودیت سے مشرف کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدہ بندوں میں بلند ترین مقام پر ہیں آپ کو رات میں بیت المقدس لے جائے گیا اور آپ کو آسمان کی طرف مراج کرائی گئی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باز نمونے دکھائیں عبودیت کی تقیمیلی کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی نبیوں اور رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر اس دین کی روشنی میں لے آئیں یوں لوگوں میں سب سے کامل افضل اور اللہ سے نزدیک ترین اور محبوب ترین وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ ہدایت والے اور عبودیت میں سب سے کامل ہوں ہمارا رب ازا شانہو اپنے متقی بندوں کو پسند کرتا ہے جبکہ وہ ان سے بے نیاز ہے کہ اطاعت گزاروں کی عبادت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ نافرمانوں کی نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث قدسی میں اللہ عزوجلہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تمہیں یہ طاقت نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو اور نہیں تم مجھے فائدہ پہنچا سکنے کی طاقت رکھتے ہو اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے ایک انتہائی فاجر انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اے اللہ کے بندوں اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندوں یہ تمہارے عمال ہیں جنہیں میں تمہارے لئے شمار کر کے رکھتا ہوں پھر تمہیں ان کے حساب سے پورا پورا بدلا دوں گا تو جو کوئی خیر پائے وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور جو کوئی کچھ اور پائے تو خود ہی کو ملامت کرے مومنوں عبادت زمان و مکان کے اعتبار سے عظیم ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ ہم معزز مہینے اور عبادتوں کے عظیم موسم میں داخل ہونے والے ہیں یہ نماز روزہ اور قرآن کا مہینہ ہے سخاوت بھلائی اور احسان کا مہینہ ہے اور یہ بندوں پر رب کی نوازشوں میں سے ایک نوازش ہے جس کے اندر اس کی رحمت اور عفو اور جود و کرم کا فیضان ہوتا ہے اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور سر کے شیطانوں کو بیڑی پہنائی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکار لگانے والا پکار لگاتا ہے اے خیر کے جویا آگے بڑھر اور اے شر کے جویا بازا تو جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے اور جس نے لیلت القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے گناہ بخشے گئے اور جس نے امام کے ساتھ تراویح میں قیام کیا یہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ ہو جائے اس کے لئے رات بھر قیام کا ثواب لکھا گیا اور روزے دار کی دو خوشیاں ہیں ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت اور رمضان میں ہر مسلمان کی ہر شب و روز ایک دعا قبول کی جاتی ہے تو مبارک ہو اس آدمی کو جو رمضان کے دن و رات سے بھرپور فائدہ اٹھائے ایمانی بھائیوں کتنے لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کھائے پیئے کپڑا پہنا اور نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے پھر ان کا وقت معودہ پہنچا اور لذتوں کو ختم کرنے والی اور شہوتوں کو کاتنے والی موت آدھم کی اور وہ اپنے احباب کو چھوڑ کر چل دیئے مٹھی کو اپنا تکیہ بنا لیا اور ہم بھی انہی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں موت سے اگر کسی کو بچنا ہوتا تو انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ پاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشہ نہیں دی کہ اگر آپ مر گئے تو ہمیشہ کے لئے رہ جائیں گے ہر جاندار موت کا مزہ چکنے والا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماہ رمضان سے سرفراز کرے کہ ماہ رمضان کا پانعظیم نعمت ہے اور اللہ کا عظیم فضل ہے یہاں تک بندہ رمضان کے روزوں اور قیام سے عجر میں اس شہید سے بڑھ جاتا ہے جس نے رمضان کے مہینوں کو نہیں پایا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا اس کی آمد سے خوش ہو کر اپنے ساتھیوں کو خوش خبری سناتے جیسا کہ ابو حریر از اللہ انہوں کے حدیث میں آیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوش خبری سناتے ہوئے کہا تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے بابرکت مہینہ اللہ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں اس کے اندر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں شیطانوں کو بیڑی پہنائی جاتی ہے اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کے خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم رہا اسے احمد نے روایت کیا ہے اللہ کا فرمان ہے آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں ہم رمضان سے خوش ہوتے ہیں کہ اس میں جنت سے سرفرازی اور جہنم سے نجات کے وسائل پایا جاتے ہیں ہم رمضان سے خوش ہوتے ہیں کہ علم و عمل اور تلاوت و تدبر کے اعتبار سے قرآن کے مذاکرہ اور اس سے وابستگی کا مہینہ ہے اللہ کے ذکر طاعت اور عبادت کے مثل کسی چیز سے نہ شاد ہوئے نہ خوش نہ پرسکون اور نہ مطمئن ہوئے دل اللہ کا فرمان ہے جو لوگ ایمان لائم کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات کو جبرین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ کیا کرتے تھے صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت کرنے ہوتے بھالے ہوتے تھے اس لئے کہ جبرین ماہ رمضان میں ماہ کے ختم ہونے تک ہر شباب سے ملا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرین پر قرآن پیش کرتے تھے تو جبرین جب تو جبرین ملتے آپ برابر چلنے والی ہوا سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے اس لئے اصلاف کرام خوب قرآن ختم کیا کرتے تھے اور جب رمضان آتا تو زمانے کے شرف کو دیکھتے ہوئے قرآن زیادہ ختم کرتے اس لئے کہ رات کے اوقات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن کریم کی آیتوں کے مطالعہ و مذاکرہ اور اللہ کے کلام کے فہم کے توسس سے رمضان کا مہینہ تلاوت تدبر قرآن اور تکفر تفکر کا مہینہ ہے سعادت و سکون اللہ کی کتاب کی تعظیم و تلاوت اس کی طرف رجوع اور اس کی ہدایت کی پیروی میں ہے اور بدبختی اسے موہ موڑنے اور اسے چھوڑنے میں ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تمہیں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ تعالی کا ارادہ تمہارا ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سنت میں برکت سے نوازے ان میں موجود آیتوں اور حکمتوں سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا اور رہائت رحم کرنے والا ہے ہر قشن کی تعریف صاحب فضل و انعام اللہ کے لئے ہے اس نے روزہ فرض کیا اور اسے ارکانی اسلام میں سے ایک رکن بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ صاحب جلال و اکرام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نماز پڑھنے والوں روزہ رکھنے والوں اپنے رب کے حکم ماننے والوں اور استقامت اختیار کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں درود نازل ہو آپ پر آپ کی آل پر اصحاب پر کریں ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو مومنوں بلا شبہ گناہ اور نافرمانیاں دل کو سخت کر دیتی ہیں اور نافرمانوں گناہگار کو خیر کے دروازے سے پھیر دیتی ہیں اس لئے ہمیں رمضان میں سچی توبہ کرنی چاہیے کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ کا فضل صبح و شام جاری ہے اللہ پاک رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے کہتا ہے میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بالیقین اللہ تمہارے گناہوں کو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے اگر ہمارے گناہ بہت ہیں تو اللہ کا فوس سے بھی بڑھ کر ہے اور اگر ہماری لغزش بڑی ہے تو اس کی مغفرت اس سے بھی بڑی ہے اور اگر ہماری خطائیں بکثرت ہیں تو اس کی رحمت اس سے بھی وسی ہے اور سنن ترمیزی میں ہے اللہ عزوجلہ حدیث قلصی میں ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور امید لگائے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا تمہارے اندر چاہے کچھ بھی ہو اور مجھے کوئی پروانہ ہوگی اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے ابن آدم پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پروانہ ہوگی اے ابن آدم اگر تم میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آؤ اور مجھ سے اس حالت میں ملو کہ میرے کے ساتھ کسی کو شریک نہ اٹھا رہا تو میں اس کے برابر مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا سب سے ایسی چیز جس سے ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں وہ نفسوں کو کینا نفرت اور حسد سے پاک کرنا ہے اس لئے کہ رمضان درگزر کرنے اور ماف کرنے کا موسم ہے اور ہمارا رب ماف کرنے والا کو ہاں اور ہمارا رب ماف کرنے والا ہے اور ماف کرنے کو پسند کرتا ہے اور ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے ماف کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو ماف کرے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے درگزر کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں سے درگزر کرے جس نے انسانوں کے ساتھ آسانی اور معافی کا معاملہ کیا اللہ دنیا و آخرت میں اس سے اسی طرح معاملہ کرے گا اور رشتہ داروں سے درگزر کرنا زیادہ ضروری ہے کہ قرابتداری میل جل کا تقاضہ کرتی ہے جس کے نتیجے میں بدسلوکی کبھی کبھی ہو جاتی ہے ایمانی بھائیو ماہ رمضان رمضان زلط و خاری کے گھر جہنم سے نجات کا مہینہ ہے رمضان کے ہر دن اور ہر رات کو اللہ بہت سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اس لئے ہمیں جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی گردنوں کو آزاد کر سکیں اور ہم اپنی طرف سے رب کریم کو فرائض و مستحبات کی مختلف اطاعتوں کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کر کے اپنی بھلائی دکھائیں محروم ہے وہ جو رمضان میں مغفرس سے محروم رہ جائے سنن ترمیزی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان نصیب ہوا اور وہ اس کی مغفرس سے پہلے رخصت ہو گیا خاک آلود ہونا نقصان اور زلس سے کنایا ہے جہاں تک روزہ داروں کے ثواب کی بات ہے تو اس کا تعلق اللہ کریم سے ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ روزہ داروں کو قیامت کے دن بغیر حساب کے پورا پورا بدلہ دے گا روزہ صبر کی عظیم ترین قسموں میں سے ہے اور اس کے ثواب کی مقدار اور نیکیوں کی بڑھوتری کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا صحیحین کی حدیث قدسی میں ہے اللہ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اللہ کے بندوں رمضان کا مہینہ نفسوں کے تذکیہ اور ان کی تربیت کا مہینہ ہے یہ نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول اطاعت میں لگن برائیوں اور بری عادتوں کو چھوڑنے کا میدان ہے اس لیے یہ درست نہیں کہ روزہ کو کام میں کتاہی کا ذریعہ بنایا جائے یا پھر وہ سستیوں کا ہیلی کا ذریعہ بنے اور مومن کو چاہیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں نیک نیت کے ثواب اور اللہ سے عجر کی امید کو ذہن میں رکھے طلبہ و طالبات اور معلمین و معلمات علم کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت میں لگے ہیں صحت کے شعبے کے ملازمین جسم کے تحفظ اور اس کے بچاؤں میں لگے ہوئے ہیں سیکوریٹی کے ہمارے جوان امن و امان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اور سرحدوں پر تیونات سپاہی وطن کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں اور ہرے جسے کوئی ذمہ داری دی گئی اسے چاہیے کہ وہ اسے سچائی شفافیت اخلاص اور امانت کے ساتھ ادا کرے اور یہ تقویٰ کے معنی میں داخل ہے جو کہ روزے کا مقصد اور اس کی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی فرمان ہے اے امان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو اور والدین اور مربی حضرات و خواتین کو چاہیے کہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے دلوں میں صحیح اور درست مفاہم پیوست کریں تاکہ ہم ایسی نیک نسل تیار کر سکیں جو خیر اور اہلِ خیر کو پسند کرنے والی ہو اور اپنے وطن اور ملت کے لیے نفع بخش ہو اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ماہِ رمضان تک پہنچا اے اللہ ماہِ رمضان کو ہم پر اور مسلمانوں پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ لا اے اللہ اسے ہمارے لیے سلامت رکھ اور ہمیں اس کے لیے سلامت رکھ اور اے ذوالجلال والاکرام ہمارے طرف سے اسے قبول فرما اے اللہ محمد ان کی بیویوں اور زریت پر درود بھیج جیسا کہ تُو نے علی ابراہیم پر درود بھیجا اور محمد ان کی بیویوں اور زریت پر برکتیں نازل کر جیسا کہ تُو نے برکتیں نازل کی علی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل حمد و صحبی عزت ہو اور اے اللہ تُو راضی ہو جا خلفہ عرشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ صحابہ اور تابعین سے اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان سے اور انہیں کے ساتھ اپنے افو کرم اور جو دو سخا سے ہم سے بھی اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے اور اس ملک کو اور بقیہ مسلمانوں کے تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون بنا اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے احوال درست فرما اے اللہ ہم تیرے فضل حسان اور جود و کرم سے مانگتے ہیں کہ بلاد الحرمین مکی میں البلاد حرمین کی ہر برائی اور ناپسندیدہ معاملے سے حفاظت فرما اے اللہ جو ہمیں اور ہمارے ملک اور ہماری قوت تو ذک مہچانا چاہے اسے خود ہی میں الجھا دے اور اس کی ساجش کو اس کی ہلاکت منا دے اپنی قوت و شوقت سے اے قوی و عزیز اے اللہ اے صاحب جلال و اکرام اے حیو قیوم خادم حرمین شریفین کو تو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں اچھے بدلوں سے نواز اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اس کی توفیق دے جو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشاہ ہو اے اللہ ہم سے مہنگائی وبا سود اور زنا زلزل آزمائش اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو دور کر اے اللہ اہلم تیری پناہ ماتے ہیں ناقابل برتلاشت مسائب سے بدبختی سے بری تقدیر سے اور ایسی مسئبت سے جو دشمنوں کے خوشی کا بائیس ہو اے اللہ ہم تسے اے اللہ ہم تسے دنیا آخرت کے تمام خر کا سوال کرتے ہیں جنہیں ہم جانے یا نا جانے اور نا جانے اے اللہ اے اللہ ہم تسے جنت مانگتے ہیں اور اسے قریب کرنے والے قول و عمل مانگتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور اس سے قریب کرنے والے قول عمل سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تمام معاملات میں ہمارے انجام کو اچھا کر اور ہمیں دنیا کی زلہ اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ دے آزائش میں پڑے لوگوں کو آفیت دے مرے ہوئے لوگوں پر رحم کر اور ہمارے کمزونوں کا سہارا ہو جا اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر تیونات ہمارے سپاہیوں کی مدد کر اپنی رحمت سے اے رحم الرحمین تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تیری ذات پاک ہے بلا شباہ ہمیں ظالمے سے ہیں اے ہمارے پردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشوانی نہ ڈال اے ہمارے رب بے شک تو شفقتوں مہربانی کرنے والا ہے تا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیزیں جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے